منی اور مزی میں کیا فرق ہے؟ دونوں حالتوں میں کپڑوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ منی جواب ہے منی ہونے کی خصوصیت جن پر اعتماد کیا جا سکتا تین ہیں ان میں ایک اس کے نکلتے وقت لذت کا محسوس ہونا قوت کا کمزور پڑنا اور اس کے نکلنے کے بعد دوسری خصوصیت اس کی بو خجور کے شگوفے یا آٹے جیسے ہوتی ہے اور تیسے خصوصیت منی اچھل کر نکلتی ہے تین میں سے کوئی ایک بھی منی کے ثابت ہونے میں کافی ہے سب کا اکٹھا ہونا شرط نہیں لیکن مزی وہ سفید لیزدار پانی ہم پستری کے بارے سوچنے یا ارادہ کرنے سے نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی اور نہ اس کے بعد کمزوری اور یہ مرد اور دونوں کے ہوتے ہیں لیکن عورتوں میں مردوں کی بنسبت زیادہ منی سے غسل واجب ہوتا ہے جنابت سے ہو یا ہم بستری سے نکلنے سے یا کسی اور طریقے سے یا خواب میں احتلام سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم جنبی ہو تو پس غسل کرو لیکن مزی سے وضو واجب ہوتا ہے فقط اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ مجھے مزی زیادہ آتی تھی اور میں مقداد کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں پس انہوں نے پوچھا اور آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے اور منی پاک ہے علماء کے اقوال میں سے راجِ کول کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت ہے کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے اور پھر انہی کپڑوں میں نماز کے لئے مسجد چلے جاتے اور میں دھونے کے اثرات کو ان کے کپڑوں پر دیکھتی اور ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کے کپڑوں سے کھرچ کر نکالتی اور آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے لیکن مزینہ پاک ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے جو گزر چکی ہے جیسے کہ بعض الفاظ میں ہے آپ نے زکر اور خسیہ دھونے کا حکم دیا اور وضو کرنے کا حکم دیا منی کے پاک ہونے کے قول کے مطابق کپڑے کو لگنے سے کپڑے نجس نہیں ہوتے اگرچہ انہی کپڑوں میں انسان نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ابن خدامہ نے کہا اگر اس کی پاکی کی بات کی جائے یعنی منی کی تو مستحب ہے اسے کھرچنا اور کھرچنے کے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی لیکن مزی کے لیے کپڑوں پر پانی کے چھینٹے مارنا کافی ہوگا مشکت کی وجہ سے کیونکہ سہل ابن حنیف نے کہا مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور میں کسرس سے صد ہوتا تھا پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس بارے میں آپ نے فرمایا تمہیں وضو کفائد کر جائے گا میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑوں کو لگتی ہے تو آپ نے کہا ایک چلو پانی لے کر جہاں گمان ہو لگنے کا وہاں چھڑک لو اللہ تعالی آلم